موسیقی ایک اور سوال کرتے ہیں اور آج بہت امپورٹنٹ اور بہت آسان ایک پوشن ہم ڈسکس کریں گے جیس ڈیویڈنٹ میں نے کہا تھا کہ ڈیویڈنٹ کو میں ایسے سیپریٹ سیگمنٹ جو ہے وہ سمجھاؤں گا یہاں آج ہم ڈیویڈنٹ کو ڈسکس کریں گے اندہ مین ٹائم ہم فارمیٹ بنا لیتے ہیں تاکہ سارے اور سفرنس جوائنڈ کر لیں ایسے بہری امپورٹنٹ ایریہ یہ آپ کو دو تین جگہ پہ جو ہے بڑا ہیلپ کرے گا خاص کر کے سٹیٹمنٹ اور چیزیں ایکویٹی جو ہے اس میں ہے ہی سارا ڈیویڈنٹ اور کیپل کا کام ٹھیک ہے تو سارا ڈیوٹ، ce ساتھ سارا ٹارا موسیقی ابھی کوپیس آ رہی ہے موسیقی 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 دو منٹ کے لئے جو ہے اس کو پینڈنگ کرتے ہیں اس کو سمجھ لیں ایوری ون ویری ویری ایمپورٹنٹ ایریا اور دیکھیں اگر کوئی چیز مشکل ہوگی تو میں کہوں گا مشکل ہے لیکن یہ آسان ہے چیز ایک دفعہ اس کو اوبزرپ کرنا ہے اچھے طریقے سے اور یہ بار بار آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا تین چار ٹاپکس میں تو یہاں دیکھ لیں سب لیکن ڈیویڈنٹ جو ہے with reference to consideration دینا کیا ہے ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ is the distribution of profit ڈیویڈنٹ is the distribution of profit تو definitely ریٹین ایلنگ سے مائنس ہوگا تو دیرپور ڈیویڈنٹ جو ہے وہ جب ڈیویڈنٹ دو قسم کے ایک cash ڈیویڈنٹ اور ایک stock ڈیویڈنٹ cash ڈیویڈنٹ جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو ڈیویڈنٹ دیتے ہیں in the form of cash تو ہوگا کیا اور کہاں سے جائے گا یہ ڈیویڈنٹ بیٹا اب ایک میٹ کے لئے توجہو کیا تھا ابھی ابھی ہم نے start کیا ہے تو اس کو سن لیں باقی کی copy بعد میں کیجئے گا تو ڈیویڈنٹ جو ہے ہم اس کو کیا دے رہے ہیں اس کو ڈیویڈنٹ دیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں in the form of cash تو اس کی انٹی ہو جائے گی تو بتایا کہ کیا انٹی ہوگی تو ہم ڈیویڈنٹ کو ڈیویڈنٹ کو ڈیویڈنٹ کریں گے ultimate یہ کہاں جائے گا ڈیویڈنٹ میں سے اور اچھا ایکچوال انٹی ہوتی ہے سن لیجیے گا جب ہم ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ دیکلیر کرتے ہیں تو اس وقت انٹی ہوتی ہے ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ اور پی ای بل کردی پیچھ ہم اس کو پی کر دیتے ہیں پی ایٹی ہو جاتی ہے پی ای بل ڈیویڈ اور بینڈ کر دیت پی ای بل ڈیویڈنٹ آلٹی میٹلی کیا ہوگا پی ای بل ڈیویڈ ہو جائے گا اور پی ای بل کر دیتا تو میں کسی لیے ڈائریکلی بینک کو کر دوں سب کو ہرچ نہیں ہے اچھا دوسرا یہ ہے یہ تو اس کی انٹی ہوگئی پھر اس کے بعد اگر صورت ڈیویڈنٹ ہوتا کیا ہے وہ بھی ڈسیبیشن اوڈ ڈیویڈڈ اوڈ ڈسیبیشن اوڈ ڈسیبیشن اوڈ پرافیٹ ہی ہے لیکن اب ہم کر کیا رہے ہیں اس کو بجائے اس کے کے کیش دینے کے اس کو ہم شیئرز دے رہے ہیں اب یہاں سے سٹاک سے انسروران وہالا سٹاک نہیں ہے یہاں پہ ہم کیا دے رہے ہیں اس کو شیئرز دے رہے ہیں اب آپ کہیں گے سر اس کو ملا تو کچھ نہیں اس کو بلکہ زیادہ فائدہ ہو گیا اگر کمپنی کو دس روپے کا شیئر دے رہے ہوں اور مارکٹ میں اس کی پندرہ روپے ویلیو ہے تو اس کو دیکھنے میں دیویڈن کتنے کا ملا دس کا لیکن ایکچولی اس کی ورث کتنی ہے پندرہ روپے تو نارمل ہی اگر اسٹاک ڈیویڈن دیتے ہیں تو آپ کا شیئر اولڈر خوش ہوتا ہے لیکن ہم ہر دفعہ جو ہے تو اس کی ڈائریکٹرز کی پولیسی ہوگی ہو کیا ہوگی ہم فیلال انٹیز کو سمجھ دیں کہ سٹاک ڈیویڈن کی سٹاک ڈیویڈن جو ہے اس کی ڈبل انٹی کیا ہوگی اب سیم ہوگی لیکن سن لیں سٹاک ڈیویڈن جو ہے آپ نے ایک کریٹ کیا تھا شیئر پیمیم یہاں پہ تو آپ کا لاؤ کہتا ہے کہ اگر آپ شیئر پیمیم کیا ہم وہ بھی تو ہمارا پروفٹ ہے نا شیئر پیمیم تو کیا ہم سٹاک ڈیویڈن شیئر پیمیم میں سے دے سکتے ہیں the answer is no cash ڈیویڈن جو ہے وہ شیئر پیمیم میں سے نہیں جا سکتا لیکن لاؤ کہتا ہے کہ اگر آپ سٹاک ڈیویڈن شیئر پیمیم میں سے دینا چاہے تو دے سکتے ہیں بھلکہ آپ کی پریفرنس کیا ہوگی کہ آپ شیئر پیمیم میں سے ہی پہلے اس کو کیوں شیئر پیمیم کے اوپر رسٹرکشنز ہیں آپ اس کو نارملی ڈیسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن نیٹین نننگ تو آپ کا اپنا پروفٹ جیس طریقے سے آپ اس کو ڈیسٹریبیوٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن شیئر پریمیم ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتا تو لوگ کیا کہتا ہے کہ اگر آپ سٹاک ڈیویڈن دے رہے ہیں تو سٹاک ڈیویڈن کو پہلے آپ کی پریفرنس کیا ہوگی کہاں سے دے شیئر پیمیم میں سے دے دے اگر شیئر پیمیم کا اماؤن اویلیبل ہے اور اگر شیئر پیمیم نہیں ہے اور آپ سٹاک ڈیویڈن دینا چاہتے ہیں تو پھر کہاں سے دیں گے تو اس کا ملک ہے کہ یہ دونوں جگہ سے جا سکتا ہے پہلی پریفرنس ہماری کیا ہوگی شیئر پیمیم میں سے دے اچھا اس کو دے کیا رہے ہیں کیش نہیں اس کو ہم کیا دے رہے ہیں شیئرز دے رہے ہیں تو کیا ہوگا شیئر اورڈنری شیئر کیپیٹل بھی کریٹ تو ڈیویڈن کتنے قسم کی ہوگی پہلا کیش ڈیویڈن میں کیا ہوگا آپ ریٹین ڈنگ میں سے ڈیویڈ کریں گے اور بینک میں سے کریٹ کریں گے سٹاک ڈیویڈن کیا ہوگا آپ نے ریٹین ڈنگ میں سے یا شیئر پیمی میں سے ڈیویڈ کیا اور اس کو شیئر تو یہ دو تریفتے with reference to consideration اچھا اگر کچھ میں نہ لکھا ہو ڈیریکٹر اس میں سوال میں لکھا ہو ڈیریکٹرز have declared 10% ڈیویڈن تو جب بھی کچھ نہ کہا ہو تو وہ کیش ڈیویڈن ہوگا جب بھی کچھ نہ کہا گیا ہو تو وہ تو اس کی آپ assumption stock ڈیویڈن کی نہیں لے سکتے yes تو کون سا ڈیویڈن ہوگا کیش ڈیویڈن ٹھیک ہے ایک بار پھر ڈیویڈن جو ہے اب یہ زیادہ important ہے اس کو زیادہ توجہوں کے ساتھ دیکھے گا ڈیویڈن with reference to period ڈیویڈن with reference to period وہ دو قسم کے ہیں with reference to period ایک ہوتا ہے interim ایک ہوتا ہے final assuming کہ ہم دو ہزار بائیس کے accounts بنا رہے ہیں with reference to consideration دو دیویڈن کیش ڈیویڈن اور stock ڈیویڈن with reference to period دو ڈیویڈن that is interim اور final سنیے کذرہ گھور سے interim ڈیویڈن سال کے بیچ میں اب اس کا بیچ کا مطلب اگر ہمارا ڈیسمبر ہے اس کا مطلب یہ نہیں جب بھی چاہے between janvary to 31 جسمبر جب بھی کو ڈیویڈن دیں گے year end سے پہلے اس ڈیویڈن کو ہم کیا گئیں گے interim ڈیویڈن اب interim ڈیویڈن میں law ہے اور law یہ ہے کہ directors have a right directors have a right to declare the interim ڈس کو shareholders کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے directors کے پاس جتنا بھی interim ڈیویڈن دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تو therefore 2022 ڈیویڈن directors کیا کریں گے ڈیویڈن ڈیویڈ 2000 ڈیویڈ دو ڈیویڈ کریں گے ہمیں ڈیویڈ 220 ڈیویڈ 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 بھی ڈوہزار بائیس میں ریکارڈ بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو وہ پی بھی ہو جائے گا اب ڈیویڈن کتنے قسم کی ہو گئے دو تو دونوں میں سے کوئی بھی ڈیویڈنڈ ہو انٹیریم ڈیویڈنڈ کے بارے میں لو کیا کہتا ہے ڈیریکٹرز کے پاس رائٹ ہے اگر ڈوہزار بائیس کا ڈیویڈنڈ ہے ڈوہزار بائیس میں وہ ڈیکلیئر کرتے گا ٹھیک ہے اچھا تو پھر دوسرا ڈیویڈنڈ کون سا ہے فائنل ڈیویڈنڈ فائنل ڈیویڈنڈ کے بارے میں لو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ فائنل ڈیویڈنڈ کے بارے میں فائنل ڈیویڈنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ساس اچھا یہ آپ کو فتہ نا کہ اگر ہمارا ایئر اینڈ 31 س ڈیسمبر ہے 31 س 31 ڈیسمبر 2022 تو 2022 ڈیسمبر جو گیا ہمارا تو اگر جس کمپنی کا دو ہزار بائیس کا ہوگا تو اس کی انویڈ جنرل میٹنگ کب ہوگی دوہزار تیریس میں ہوگی دوہزار بائیس میں تو ہی نہیں سکتی کیونکہ اکاؤنٹس 31 دسمبر کی ختم ہوگا کتنے مہینے کے اندر اس کو اکاؤنٹس کمپلیٹ کرنے چاہیے چار مہینے ایس پر لاؤ چار مہینے تو اس کا ملہ ہے بگے دو تین مہینے تو لگیں گے نا فر ایزام بل ٹوینٹی فیفت آف فیب کو ڈائریکٹرز نے اپنی یعنیول جنرل میٹنگ کی اور فائنل ڈیویڈنڈ جو ہے وہ جب اکاؤنٹ بن جائیں گے تو ڈائریکٹرز کیا کریں گے دوہزار بائیس کا year end ہے دوہزار بائیس کا ڈائریکٹرز کے پاس write نہیں ہے کہ دوہزار بائیس کا وہ declare کر سکے تو کیا کرے گا وہ propose کرے گا ڈائریکٹرز کیا کریں گے propose کریں گے دوہزار بائیس کا ڈیویڈنڈ propose اگر propose ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 2012 کا ڈیوڈن فائنل 2012 میں ریکارڈ نہیں ہو سکے گا کیونکہ انویل جیوڈنل میٹنگ گب ہوگی بعد میں ہوگی تو تیرفور اس کو اپروو کون کرے گا شیر ہولڈرز اس کو جاکہ اپروو کریں گے تو اپروو خیال بائی ہوم شیر ہولڈرز اس کو اپروو کریں گے کب اپروو کریں گے 2023 میں تو تیرفور یہ ریکارڈ کب ہوگا دو ہزار تیئیس میں ریکارڈ ہوگا اور پھر اسی طریقے سے وہ دو ہزار تیئیس میں ہی پی ہوگا تو ڈیویڈنڈ ویٹ ریفنس ٹو پیریٹ کتنے ہوگے دو انٹریم ڈیویڈنڈ دو ہزار بائیس کا دو ہزار بائیس میں ہی ریکارڈ ہوگا ڈیکلیر بھی ہوگا ڈیویڈ بھی ہو جائے گا دو ہزار بائیس کا فائنل ڈیویڈنڈ ڈیریکٹرز کیا کر سکتے ہیں سرف پروپوز کر سکتے ہیں دو ہزار تیئیس میں جا کے وہ اپروو ہوگا اور پھر دو ہزار تیئیس میں ہی وہ ریکارڈ بھی ہوگا اور پھر پی بھی ہوگا اس کا مطلب یہ کہ دو ہزار دو ہزار اکیس کا ڈیویڈنڈ دو ہزار اکیس میں کیا وہ ہوگا پروپوز وہ ہوگا دو ہزار اکیس میں پروپوز وہ ہوگا ہے کہ نا اور اپرو کا بھا ہوگا دو ہزار بائیس میں یہ اپرو بھا ہوگا تو اپرو ہے دو ہزار بائیس میں اپرو بھا ہوگا اور ریکارڈ کب ہوگا ہے دو ہزار بائیس میں یہ ریکارڈ کی ہوگا دو ہزار بائیس میں کونکون سو ڈیوڈیڈ ریکارڈ ہے To interim औ� Oscar 32 22 2000 ڈوہزار ڈوہزار اکیس اچھا اگزاندر کیا کرتا ہے کہ آپ کو ٹیمٹیشن دے گا اور یہ چیک کرے گا تو اس کا مطلب یہ بہتا ہے کہ دوہزار اکیس کا انٹیریم ڈیویڈنڈ دوہزار اکیس میں ڈیکلیرڈ ہو گیا ہو گا اور ریکارڈ ریکارڈڈ بھی دوہزار اکیس میں ہی ہو گیا ہو گا اور اگر ٹائم وہا ہو گا تو وہ پی بھی کر چکا ہو گیا اگر آپ کو انٹیریم ڈیویڈنڈ کا دو سال کا ڈیٹا دے کہ اس سال ہم نے دس پرسنڈ ڈیکلیر کیا اور پیشنے سال آپ نے پانچ پرسنڈ ڈیکلیر کیا تھا تو اس سال کونسا ریکارڈ کرو گے صرف دوہزار اکیس دوہزار بائیس کا کرو گے دوہزار اکیس کا اب دوہزار اکیس کا دیاوہ ہو گا تو آپ کی تو آنا کا مسئلہ ہے اس کو کہیں سے نہ کہیں آپ ریکارڈ تو اس کو ریکارڈ نہیں کرنا تو جو میں نے دو باپس بنائے اسے وہ اس سال ڈیویڈنڈ ریکارڈ ہوں گے اور یہ لاؤَ کی بات ہے کہ لاؤ آپ کو جو ہے اچھا انٹیریم ڈیویڈنڈ اچھا انٹیریم ڈیویڈنڈ ایک بھی ہو سکتا ہے نمید دوہ دفعہ بھی ہو سکتا ہے انٹیریم ڈیویڈنڈ ڈیویڈنٹ دے دو گئے ایسا تو نہیں ہو سکتا ڈیریکٹرز کی نگلیجنسی ہوگی تو دیفنیٹلی اس لوگ جو بھی اس کے پر پینلٹیز ہیں وہ پینلٹیز اس کو لگے گی تو ڈیویڈنٹ کتنے قسم کے ہوگے دو قسم کے نمبر ون بیت ریفرنس ٹو کنسلیشن کیش ڈیویڈنٹ اور سٹاک ڈیویڈنٹ سٹاک ڈیویڈنٹ کی ڈبل انٹی زبدس بات کر رہا ہوں اور پجر کے شیطان والی اور وہ کیا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ دو ہزار بائیس میں تھرٹی فر دسمبر میں میرے پاس شیر کیپیٹل جو ہے وہ ٹوینٹی میلین کا تھا اور نیٹ پروفیٹ فور دہ ایئر دو ہزار بائیس کا جو ہے وہ تھری میلین کا ہے اور ریٹین ارننگ کا جو میرے پاس بائیلنس تھا وہ فائیف میلین کا تھا تو ٹوٹل میرے پاس ریٹین ارننگ کا بائیلنس ہو گیا ایٹ میلین کا اب ڈاریکٹرز جو ہے چاہے سٹاک ڈیویڈنٹ ہو یا کیس ڈیویڈنٹ ہو ایڈزا ریٹ آف ٹین پرسنٹ جو ہے اس نے ڈیکلیئر کیا اماؤن بتائیے ٹین پرسن آف وارڈ ایک منٹ ٹین پرسن آف وارڈ اماؤن سب نکال کے بتاؤ ٹین پرسن کتنا کس اماؤن کا چلو یہ چھوڑ دو ٹین پرسن تو ایک زیرو ہٹا دو کے تو آ جائے گا کس اماؤن کا ایک منٹ ایک منٹ اور یہاں سے کوئی بتائیے یا یہاں سے بھی بتائیے پیچھے سے آپ نے گلوشے ہاں یہ اتنی بڑی گلتی ہے کہ اس وارڈ جانب بار بار یہ گلتیاں کرتا ہے ٹین پرسن ڈیویڈنٹ دینا ہے افسر ایسے لکھوں گا ٹین پرسن ڈیویڈنٹ کس اماؤن کا اب آپ کے بعد تین فیگرز ہیں نیٹ پروفیٹ کا ٹین پرسن ریٹین ارننگ کا ٹین پرسن یا اس کا فیگر یا اس کا فیگر بولو بولو یہ ایک دفعہ گلتی ہو جانے دو ریٹین ارننگ کا ٹین پروفیٹ کا ٹین پروفیٹ کا ٹین پروفیٹ کا ٹین آپ کو کلیر کرنا چاہ رہا تھا اور یہ اتنی دفعہ گلتی کرتے ہیں اتنی دفعہ گلتی کرتے ہیں اور یہ گلتی ہے اگزائمینر کے ہاتھ میں آتی ہے آپ یقین مانیں وہ اتنا فرسٹیٹ ہوتا ہے جس کو ہاتھ نہیں ہے اپنے دماغ میں بٹھا لیں ڈیویڈن 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 ڈیویڈ تو آج ہم اس ڈیویڈنڈ کو ایک کام اور کر لیں تو میں نے آپ کو پہلا سوال دیا تھا فلیش لیمیٹڈڈ والا اس کو کھول لیں کون سا ابھی والا فلیش لیمیٹڈ والا جو ہے اگر آپ وہ ہیڈ آؤٹ نکالیں تو اس میں لازٹ ٹو آئیٹمز ہوتھی فلیش فلیش لیمیٹڈ کی یس فلیش لیمیٹڈ میں آپ کے پاس آخری دو آئیٹم تھیں اب مجھے بتائیے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ریفر کرو ہوں گا جب ہم ڈیویڈنڈ ڈسکس کریں گے تو میں نے فائنلڈ ڈیویڈنڈ جو اس سال پہ کیا ہے کونسا ہے دو ہزار چودہ لاؤ کیا کہتا ہے کہ دو ہزار پندرہ کے سال میں کونسا ڈیویڈنڈ فائنل ڈیویڈ ہوگا دو ہزار چودہ کا پیشنے سال کا تو صحیح ڈیٹ لکھی بھی ہے تو دو ہزار پندرہ کے اندر کونسا ڈیویڈنڈ فائنل ریکارڈ ہوگا گوپ ہی سال کا یہ ہوگا پارنلہ اینٹیاریم ڈیویڈنٹ اس کے ساتھ ڈیٹھ کون سے لکھی ہو تو 2022 کے اندر 2022 کا ہی ڈیویڈا ریکارڈ ہوگا اور 2000 2021 کے اندر فائنلڈ ڈیویڈنٹ پیشتے سال کا تو لکھی بھی سمجھ میں آگئی کہ فائنلڈ ڈیویڈنٹ آف وی ویز اور انٹیاریم ڈیویڈنٹ آف کرنٹ یہ اب آئیے اس سوال کی طرح ہم میں فائنل پروفیٹ میں سے مائنس ہوگا لیکن بیس ہمارا کیا ہوگا پیڈ اپ کیا پیٹر میں نے کہا کہ تیس جون ضرور ہی نہیں ہے جب بھی آپ چاہیں جب بیسیس آف کیلکولیشن جائے گا تو ریٹین ارننگ سے ہی لیکن بیسیس آف کیلکولیشن جو ہے وہ پیڈ اپ کیاپٹل ہے آئیے سوال شروع کریں سیلز سیلز کتنی ہے سب سے پہلی آئیٹر میں آگے پاس سیلز کی یہاں پہ کوئی سیلز میں سے ڈیڈکشنز نہیں ہے نہیں پروپوز تو پہلے ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیریکٹرز اپنی وہ کرتے ہیں اکاؤنٹس کی اکاؤنٹس اس وقت تک فائنل نہیں ہوتا ہے جب تک ڈیریکٹرز کی میٹنگ نہیں ہو جاتی ہے تو وہ نیچے اپنے نوٹس میں لکھ دیتا ہے کہ ڈیریکٹرز نے اتنا پروپوز کیا ہے لیکن اس کی اپرویول گب ہوگی جب اے جی ایم ہوگی تو صرف ڈیسپلوزر ہوگا اس کی ریکارڈنگ نہیں اگلے سالوں سیلز سیونٹی سکس ساؤزن سیونٹی ایٹھ ساؤزن سکس فکٹی اپنے ٹائز بین سے آئیے گا جائر کاؤس اگر سوڑ یہ آپ کے پاس ایسی جگہ پہ ریکارڈڈ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو ریفر کر لیں دو تین دفعہ ریفر کر لوگے تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو کوئی پرولم نہیں ہوگی ملیمAT سیلز کبار در خوصو کے ساتھ سوڑ یہ میں نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے یہ اوپننگ اسٹراغ کون سے نمبر پہ دیا ہے 15 پہ اوپنگ اسٹراغ سیون تاؤزن ٹو ہونڈڈ پر چیزیس ٹوینٹی پہ دیا واہر پر چیزیس ٹوینٹی ایٹھ اوزن پر چیزیس ٹوینٹی پہ دین اس کے بارد ویجز ویجز یا ڈیریک لیبر ٹوینٹی ون پہ ڈیجیس بھی کہتے ہیں اس کو ڈیریک لیبر ڈیریک لیبر ڈیس ایکوال ڈو نائن تھاؤزن ڈیریک لیبر ٹوینٹ دن مینین سکھ تھی آپ نکالیں ایک دو تین چار پانچ لائنے چھوڑ کے نمبر ٹو پراپرٹی پلانٹ این ایکیپمنٹ اچھا یہاں پہ بھی ہمارے پاس بہت ساری آئیٹمز ہیں تو پلانٹ کی کاؤسٹ ہے یہاں پہ کوئی ریویویوشن کی بات نہیں ہو رہی روپیس ٹوئنٹی سکس آبزن اوپننگ بیلنس تھا کے پاس ایٹ تھاؤزن ایٹھ ہنڈید اس پلانٹ کے اوپر ایٹھار ایٹھو ففٹین پرسن دو ازاد چھے سو اور دیرہ سو سی تھاؤزن نائنڈھ ایٹھ یہ ہو گیا آپ کے پاس سیونہندھ ایٹھ ٹویل تھاؤزن سیونہندھ ایٹھ اکی اکی سزار اکیس ہزار ایکیس ہزار اکیس ہزار اکیس ہزار ریڈی پسیشن 6600 بیلڈنگ کے اوپر 10% 2100 8700 700 then we have vehicles rupees 10,000 accumulatory deposition 2500 plus 2000 4500 000 موسیقی 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 نائن ہنڈڈیٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیفٹی پرسن اوپی ٹوٹل ایپیشن اس چارج تو کسو گوڑ سوڑ اس کا فیفٹی پرسن ٹوائل تھوزن نائن فیفٹی ٹوائی 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 ٹو selling expenses 5200 plus net position اس کا 30% 7700 580 25,980 20% 580 7700 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 4,000 50% 4,000 30% 2,400 or 20% 1,600 شکریہ اسے بہت چھوٹی سی جو ہے وہ بیسک جو ایک رو اور پی پیمنٹ کی اجسمنٹ ہے وہ بھی میں نے یہاں رکھی ہے تو گریجوٹی کہاں آئے گا پرویشن فر گریجوٹی نان کرنٹ میں نمبر ٹو پہ پرویشن فر گریجوٹی اس سال ہم نے نمبر 3 میں کہہ رہا ہے گریجوٹی اس ٹو بی میڈ روپیز بارہ سو یہ ٹوٹل ہو گیا آگے پاس 4800 اس بارہ سو کو جو ایلوکیٹ کرنا ہے چھوٹل ہو گیا آگے پاس چھوٹل ہو گیا آگے پاس چھوٹل ہو گیا گریجوٹی ایکسپینس بارہ سو کا سکسٹی پرسن سیون کتنا رہا ہے سیون ٹوئنٹی پھر 40 پرسن جو ہے 60 اور 40 جو ریمیننگ امون بچہ اس کو ڈسٹریبیٹ کر دینا ہے تو یہاں پہ جو باقی بچہ کے پاس بارہ سو میں سے سات سو بیس مائنس کر دیا تو آپ کے پاس بچہ 480 480 کو جو ہے وہ 60 اور 40 کے ریشو سے ڈسٹریبیٹ کرنا ہے تو 480 کو 60 پرسن 288 اور اس کا 192 پڑھیں دیکھیں یہی بات ہے گریجوٹی کی نہیں ڈسٹریبیٹ کردے� ڈسٹریبیط پڑھیں ڈسٹریبی ریپن fler پڑھیں کون ڈسٹراب ڈسٹریبینا موسیقی آگے بڑھیں یہاں تک سب ساتھ ہیں اوکے اس کے بعد جو ہے وہ we have ڈیٹرز ڈیٹرز کی فگر بتائیے آہ بیڈیٹس کی سوری تو ڈیٹرز کی فگر ہمارے پاس جو دیوی ہے تو ڈیٹرز نمبر ٹوئنٹی ٹو پہ دیا ہوا ہے بارہ سا اس میں سے یہ کہا جا رہا ہے اور باقی کے اوپر جو ہے وہ چھے پرسن تو پہلے تین سو مائنس کر دیں اور وہ چلے آئے گا بیڈیٹس میں تو بیڈیٹس جو ہے کہاں لوں میں نے کہا تھا کہ سیلنگ میں بھی آ سکتا ہے لیکن آپ کے اگزائمنر کو پسند جو ہے وہ یہاں پہ تو میں یہی پہ لے لیتا ہوں تین سو بیڈیٹس یہاں پہ آ گیا اور پھر اس کے بعد باقی جو امانٹ بچا ہے اس کے اوپر بارہ گیارہ ہزار ساتھ سو اس کے اوپر چھے پرسن پرویشن بتا یہ کتنا آ رہا ہے ہاں بارہ ہزار مائنس تری ہنڈریٹ یارہ ہزار ساتھ سو اس کے اوپر چھے پرسن مینٹین کرنا ہے تو ساتھ سو دو سیون سیرو تو مزید مائنس ہو گیا اس ایکوال تو ٹین تھاؤزن نائن نائن ایٹ صحیح پہلے آپ کیا کریں گے جو اسپیسیفک بیڈیٹس ہے رائٹ آف کر دیں گے تو بیڈیٹس ایکسپنی دیبیٹ این ایکوال نسی بلیس باقی جو امانٹ بچی آگے پاس گیارہ ہزار ساتھ سو اس کے اوپر سکس پرسن جو ہے وہ سیون سیرو ٹو تو بیڈیٹس ایکسپنی دیبیٹ این آن آن سو بیڈیٹس مزید مائنس ہو آتا آگے پاس یہ بیلنس آگے پھر ایکوال کی اجسمنٹ دیکھو اجسمنٹ نمبر سکس سکس کرتے ہیں ایڈوانسز ڈیپورجس اینڈ پی پیمینٹس اوہ کہہ رہا ہے کہ اس اماؤنڈ کے اندر چار ہزار ایسے اماؤنڈ کہاں پڑھا ہوا ہے پی پیٹ میں پڑھا ہوا ہے یہاں سے اٹھا کے ہم کیا کریں گے ایکسپنس میں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو کیا کہہ ہے وہ کہ پری پیمینٹ انکلوٹس انشورنس پیڈ فور ون یر ایکسپائرنگ آن تھرٹی ورس دیسمبر 2015 روپیز 600 تو کہہ رہا ہے کہ چھے سو اس کے اندر وہ عمو شامل ہے جو کہ 12 مہینے کا ہے اچھا اس میں سے نکالنا کیا ہے پری پیمینٹ یا ایکسپنس ایکسپنس پیو پری پیمینٹ آلڈی شامل ہے تو کتنا پری پیٹ نائن منچ کا جو ہے وہ ایکسپنس ہو جائے گا اور تین میری کا بھٹی تو ہمیں چاہیے کیا پری پیمینٹ یا ایکسپنس ایکسپینس تو ہم 9 divided by 12 कریں گے نارمال ہی ہم کیا کرتے ہیں کہ پری پیویییویویٹ نکالتے ہیں پری پیویینٹ کا اپنکلتے ہیں اگر یہ امونٹ ایکسپنس میں شامل ہوتا ہم تین میری کیا مونٹ نکالتے ہیں اگر یہ ایکسپینس کی گلتی نہیں کیجئے کہ کہ آپ نے تین سا منٹی پیلے کر کے اس کو کر دیا یہ بات سمجھ میں آرہی نائن سے کیوں کرنا ہے تو یہ پریپیمنٹ چامل ہے اور یہی اجسمنٹ کے اندر میں کہتا کہ انشورنس انکلوڈیڈ ان ایکسپینس روپیز روپیس سنڈیٹ تو پھر آپ کیا کرتے یہ کتنا آگیا فور ففٹی فور ففٹی ہاں سے مائنس ہوا اور اوپریٹنگ ایکسپینس میں ایڈ ہوگیا کہاتا that's it closing stock closing stock is eight thousand three hundred تو یہ آگیا کے پاس is cost of Good sold par $8,300 کتنا آرہا ہے کاؤسو پر سوٹ میں سکھایا ہے ساری پورٹی نائن پی کنٹی ایڈمین ایکسپنسز آپ کے ہوگیا ہے لیون تاؤزن سکس پورٹی سکس پورٹی تیر 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 ڈو ہے فائننشل جارجز ڈیس نمبر نائنٹین پہ اور ادھر چارجز کو یہاں پہ نہیں ہے and i think we don't have any ادھر انکم as well so financial charges financial charges is 1650 ڈیس کو کیا کہیں گے net profit before tax taxation اب یہاں پہ میں نے آپ کو amount directly ڈیریکلی دے دی ہے two one five zero تو اس کا فورا جو ہے کس لائن پہ لیکھیں گے اب اس کو fourth one two three fourth لائن پہ provision for taxation will can نیٹ پوفیٹ آفٹر ٹیکس اب جو ہے جو آج ہی کلاس کا ہم نے شروع میں لیکچر دیا تھا اس کی اپلیکشن یہ سارا پرانا ہے پشتر تین سوال سے ہم یہ چیزیں ریپیٹ کر رہے ہیں اب آپ کو ٹیکسیشن کی اور یہ سارے چیزوں کا ایک انڈیسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو گئی ہے اور فانسلس ٹیٹمنٹ آف آ لیمیڈڈ کمپنی کا بھی سٹیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے ایسیوال اوبجیکٹیو آف دس ڈریل آف دس ڈریل ڈریل دس خیلی غریب خیلی جو serio گی؟ ڈریل 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 موسیقی 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 اب ذرا سا جاگتے رہنا ہے اور جو ڈسکس کیا تھا بھی اس کو کوشش کی دے گا اپلائی کرنے کی موسیقی ایسا 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 اوکی سب سے پہلے آئیٹم وہ ہو گیا اس سوال میں آپ کے پاس اوٹھرائز کیپیٹل نہیں ہے تو ہم کیا کریں یہاں پہ ایسا کرکے اور شیف ڈسلوجر کے لئے تاکہ ہمارے یوزر کو پتہ چلے کہ یہ آؤٹھرائز کیپیٹل کی فیگر یہاں پہ اگر نہیں بھی ہے تو یہاں پہ آنی تھی اور اگر اتفاق سے اگر آپ کے بعد آؤٹھرائز کیپیٹل سوال میں نہیں ہے اور آپ یہاں پہ اس کو شو نہیں کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن آؤٹھرائز کیپیٹل کا پریکٹیکل لائف کے اندر شو کرنا ضروری ہے اچھا ماجی صاحب کو ریمائنڈ کر رہا دیئے گا انہوں نے کہا تھا کہ میں دے دوں گا دے دیا انہوں نے ہاں تو میسیج کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں دے دوں گا کیونکہ ان کے پاس ہے تو ہی ویل گیو یو ون اور ٹو اگر ہوتا تو میں آپ کو کہتا کہ آپ دیکھوں وہاں پہ اس طریقے سے دیا ہوا ہے تو اس لئے جو ہے now third item is long term loan long term loan کی کوئی adjustment نہیں ہے تو ایس ایڈیوز لکھ لیں چار ازاں ہاں یہ ماجی صاحب نے دیا ہے اچھا میں ایسے میں کہا رہا ہوں کہ سب کے پاس ایک یونی فارم ہو آپ نے کونسی کمپنی کی ڈاؤن نوٹ کی ہے یہ پس ٹھیک ہے سینچی پیپر کس گروپ کا ہے کمپنی مجھے 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 اس کا آڈیٹر کون نے بیڈیو ہے مجھے 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 ہاں اچھا تو اکھر میں اردو میں جو ایک چپٹر ہے شاید فرست یار میں ہے میبل اور میں ہے تو اس کہانی کا جو ہے وہ یہی حال تا جو اس میں بیتا تو میبیل جو ہے وہ کہتا تھا کہ اپنے دوست کو یہ تو میں نے پڑھ لیا تو میں نے پڑھ لیا ہر چیز جو ہے وہ تو پڑھ چکا ہوتا تھا ایک دفعہ اس نے کتاب مانگی اس سے کہ جب میں بھی دیکھوں یار تم اتنا تو دیکھا تو اس کے پیج کے پیج بھی نہیں کٹے ہوئے تھے تو اس کو سمجھ میں آگیا کہ یہ واقعی پڑھا لکھا بننا ہے ٹھیک ہے نا تو ہمارے یہاں پہ بھی اسٹورنٹ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم لے کے رکھ لیتے ہیں آپ بتائیں حسن مجھے کہہ رہا تھا کہ سر وہ اسٹورنٹ جو ہے نا اس سے پوچھتے ہو نا کہ کیا چاہیے تو اس کہتا ہے کہ سر وہ ساری ڈاؤنلوڈ کر دے تو ہمارے یہاں پہ جتنی بھی ڈاؤنلوڈ اسٹورنٹ لیتے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ ٹو پرسن سے زیادہ یوز نہیں ہوتی تو میبیل اور میوالا حال جو ہے وہ سب کے ساتھ تو لے کے رکھ لیتے ہیں لیکن استعمال جو ہے وہ نہیں ہوتا ہمارے پاس اوپننگ کتنا ہے اوپننگ بیلنس بار بار میں ریمائنڈ کر آ رہا ہوں ذرا سا توجہ دیجے گا تاکہ اپنیکیشن جو ہے آج کی صحیح ہو جائے اچھا اب یہاں پہ سب سے پہلے تو میں نیٹ پروفیٹ اس کو ایڈ کر دوں نیٹ پروفیٹ اس روپیس سکس ایٹ نائن ایٹ پھر اس کے بعد یہاں سے ڈیویڈنس مائنس کرتے ہیں ڈیویڈنڈ 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 کے نام سے پڑا ہوئا ہے تو ہم کون سا ڈیویڈنڈ 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 دو ہزار پندرہ کا تو اس سال کا اسی سال میں ڈیکلیئر بھی ہو گیا اور پی بھی ہو گیا تو یہاں پہ ریکارڈ ہو گیا ڈیویڈنڈ جب ہم شیرس کو ایشو کرتے ہیں تو پہلی دفعہ شیرس دیتے ہیں تو وہم پبلی کو دیتے ہیں لیکن once the company is established اب future میں اگر آپ کو اور پیسوں کی ضرورت پڑے گی کہ آپ واپس public کے پاس جاؤ گے نہیں وہ کس کو دوگے اپنے existing shareholders کو اسی لیے جو subsequent issuance ہوتی ہے اس shares کو ہم public issue نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں right issue کیوں right issue کہتے ہیں کیونکہ ہم اب اپنے shareholders کو right دیتے ہیں کہ اپنا چاہو تو لے لو compulsory نہیں ہوتا تو right issue اب اسٹرمنٹ کیا سمجھتا ہے کہ right issue کو bonus issue سمجھتا ہے نہیں یہ bonus issue تو کیا ہے آپ کا dividend ہے اور right issue کیا ہے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اس کے case میں ایکوائر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں اگر میں عظیم کروں کہ میرے پاس 30,000 کے یا 30 million کے shares پڑے ہوئے ہیں اور میں اگر جو ہے وہ 6000 کے shares فردہ offer کرنا چاہ رہا ہوں اپنے shareholders کو تو میں کیا لکھوں گا the directors have issued a right shares in the ratio of one for every five shares آپ رہنگے ہیں یہ one for every five کیسے آیا ہے تو one for every five کا مطلب یہ ہے کہ total shares کتنے کے تھے 30 کے اس کا مطلب ہے کہ جس شیئر ہوتے کے پاس پانچ شیئرز ہیں وہ ایک شیئر بائی کر سکتا ہے تو جس کے پاس اگر پچاس دار شیئرز ہیں تو وہ دس دار شیئرز بائی کر سکتا ہے اس کے لئے term کیا لکھی ہوگی the directors have declared یا issued right shares in the ratio of one for every five one for every three one for every ten two for every five کچھ بھی terms ایسے لکھی ہوگی تو اس کا ratio بنا لیتے ہیں term اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے اور پھر issues of shares کتنے طریقے سے ہو سکتا تھا نہیں یہ تو آپ dividend کی طرف سے لے گے issues of shares پہلی کلاس میں add par add premium اور add discount discount کو دو منٹ کے لئے side پر رکھتے بار بار نہیں لکھا ہے آپ کس کو رکھیں par اور premium کو ٹھیک ہے نا par کی کیا انٹری ہوتی ہے bank debit and share capital is created premium کی انٹری ہوتی ہے bank debit share capital and share premium is created سنیں ہوتا یہ ہے پورا process جب ہم public offer کرتے ہیں یا اپنے share holders کو offer کرتے ہیں تو share holders کو ہم ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن دیا اس کے بعد close ہو گیا نہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب share holders کو ہم ایک write دیتے ہیں تو ہم ایک window open کرتے ہیں کہ پہلی تاریخ سے لے کے پندرہ تاریخ تک آپ اپنے amount جمعہ کرا دیں اگر آپ نے لینا ہے تو shares وہ جمعہ کرا دے گا ٹھیک ہے تو جب وہ پیسے آ رہے ہوں گے تو اس وقت انٹی کیا ہوگی اس وقت انٹی ہوگی bank debit share application money temporary account بنا لیتے ہیں یہ temporary amount بنا یا money for shares یا کسی بھی نام سے share application money آپ نے create کر دیا پھر جب پندرہ تاریخ گزر جائے گی پھر directors کی meeting ہوگی اور پھر وہ کیا کرے گی یہ shares application کے اگز میں shares اس کو issue کر دیں گے جب share issue ہو جائیں گے تو اس وقت کینٹی ہونی چاہیے share application money is debited and share capital is created اگر at par ہے share capital اور اگر at premium ہے share premium is created تو صرف ایک دفعہ صرف ایک دفعہ as an example آپ کے ذہن میں آ جائے کہ share application money represent کیا کرتا ہے کبھی ایک سال کے اندر ایک آت دفعہ کبھی یہ دے دے تو share application money represent the amount received against the applications and the issuance of shares ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں yes آپ پھر پھر آپ کے پاس پجدام پچاس زار ہیں آپ کے پاس کتنے کے دس زار کے آپ نے گانے میرے پاس پانچ زار شیرز خریدنے کے پیسے ہیں پانچ زار خریدیں باقی اگر آپ نہیں خریدیں گے کسی کو مارکٹ میں بیج دیں اور اگر مارکٹ نہیں بیچا پھر پھر پاور آ جائے گا پھر کس کو issue کریں اور کیسے کریں پھر وہ خرید نہیں آپ کو چاہیے کتنا تو application کتنے کے پھر نہیں کم یا زیادہ آ سکتی ہے نا نہیں آنا کم آیا تو پھر ڈیریکٹر سکھ میں نے کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کم آیا تو اس کو کیا کریں اور اگر زیادہ آیا تو اس application کے اندر ہی آئیے 26 اس کے ڈبل انٹی کیا بھی ہوگی بینک ڈیبیڈ اور شیئر اپلیکیشن تو اس کا ملہ پہ یہ انٹی بنی ہوگی ہے اس وقت ہم نے کون س انٹی دیکھتے ہوئے سکس کا دوسرے ٹائپ فارم میں ایک تو پیپیمنٹ کی ایک اور ٹائپ فارم میں بھی ہے سکس اس کو پڑھ کے تو آپ کے انٹی تو جائے شیئر اپلیکیشن بنی ایس ڈیمیٹڈ بائی 3.6 ملین کر دی تو شیئر اپلیکیشن is ڈیمیٹڈ اور شیئر کیپیٹل این شیئر پیمیم مل بی کریٹیڈ اب اس شیئر کیپیٹل کا اور اس کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا normal آئی کی اور کیلکولیشن جو ہے یہ ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا میں میں فیلال ان کی فیگر لکھ رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں 3000 اور سکشن ڈریڈ سب کیلکولیٹ کریں کیلکولیٹ کرو کیا ہوگا غلط ہی ہوگی نا پڑھو اور کیلکولیٹ کرو مجھے نہیں پتا یہ تو اب انہوں نے کیلکولیٹ کر کے دیا ہے آپ کو اگر کوئی اور چیز پسند ہے تو آپ بتا دیں یس یہی ہے جو اگری نہ کرو سنے وہ کیا کہا رہا ہے کہ شیئر ایپٹیکیشن منی ریپریزنٹ اوپر تین از اچھے سو اماؤنڈ ریسیف ایس رائٹ ایشو شیئر ایشو دے رہے ہیں اس کے پیسے ملے ایشو ایٹ بارہ روپے دو روپے اس کے اندر پریمیم میں شیئر ایشو بیفور لیکن اب تک اس کی انٹری نہیں بھی تو اب ہم اس کی انٹری بنائیں گے شیئر اپلیکیشن ڈیبیٹ شیئر کیپیٹلیز کریٹڈ تو یہ جو اماؤنٹ ہے آپ کا یہ کتنا ریپریزنٹ کر رہا ہے بارہ روپے پار ویلیو کتنے کی ہے دس روپے کی دس سے منٹیپلائی کریں گے تو تین ہزار آگیا پار ویلیو کتنے کی بنی تین ہزار کی پریمیم کتنا ہوگا تین ہزار چھ سو ڈیوائیڈ بائی ٹویل پریمیم کتنے روپے کا ہے دو روپے کا جس کا مالکہ یہ اماؤنٹ صحیح ہے کیا کریں شیئر کیپیٹل شیئر کیپیٹل کتنا تھا ہمارے پاس 24,000 اس میں اس میں 3,000 ایڈ ہو گیا کتنا ہو گیا 27 شیئر پیمیم کتنا تھا ٹائل بیلنس میں شیئر پیمیم پہلے سے نہیں ہے شیئر پیمیم روپیس 600 اور جنرل 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 سرپلس یہاں پہ نہیں ہے اب مجھے لازجسمنٹ پڑھ کے آج ہی کلاس کا سی پوائنٹ جو بھی دیکھیں گے وہ یہ والا ہے سب پڑھیں اور سب انٹریز بنائیں اپنے پاس ایڈجسمنٹ نمبر سیون this is the only point of today's کلاس انٹریم سٹاک ڈیویڈنٹ کو انڈرلائن کرتا کہ یاد رہنا کہ یہ سٹاک ڈیویڈنٹ تو اس سے پہلے ہم نے کیش ڈیویڈنٹ کی طرح انٹری کر لیے اب وہ کیا کر رہا ہے سٹاک ڈیویڈنٹ بھی انٹریم ڈیویڈنٹ کیا کیا کہتا ہے کہ ڈیریکٹرز کے پاس رائٹ ہے کہ وہ جس کا ملب ہے کہ یہ ریکارڈ ہوگا کون سو ڈیویڈنٹ کی ریکارڈنگ کرنی ہے کیش یا سٹاک کے اور انٹریم میں تو ریکارڈ ہوگا اسی سال کا اور فائنل ہے اگلے سال کا اس کی ریکارڈنگ نہیں ہوگی تو انٹریم سٹاک ڈیویڈنٹ was ڈیویڈنٹ before the right issue right issue سے پہلے آپ نے تو میں نے آپ سے کیا کہا کہ ڈیویڈنٹ جب بھی جس تاریخ کو ڈیویڈنٹ دیا جا رہا ہے اس تاریخ کو پیڈ اپ کیا ہوگی پہلے تو انٹری بتائیے پھر اماؤنٹ دیکھتے ہوں given سرگم سانسلس میں انٹری کیا ہوگی شیئر premium ڈیویڈٹ شیئر کیپیٹل is created سب اگری کرتے میں نہیں کرتا آپ کے پاس شیئر premium ہے اگر شیئر premium ہوگا جس تاریخ کو تو یہ جو آپ کا premium آرائز ہو ہے یہ dividend stock dividend اس سے پہلے ہو رہا ہے اس کے بعد ہو رہا ہے پہلے کیا ہو رہا ہے انٹریم ڈیویڈنٹ تو جب انٹریم ڈیویڈنٹ آپ نہیں تھا تو کیا میں premium میں سے دے سکتا ہوں نہیں تو یہ تو دیکھنا ہے میں آپ سے کہا تھا اگر شیئر premium ہو تو شیئر premium اگر شیئر premium نہیں ہے تو ریٹن آرنگ میں سے یہ تو آپ کو آپ نے سمجھ دیا لیکن اس کو apply کرنے کے time پہ غلط کر دو کہ تو بات تو سمجھ میں آرہی ہے بات شیئر premium سے کیوں ڈیویٹ نہیں کر رہے ہے ہمار بات شیئر premium ہے ہی نہیں اس وقت تو شیئر premium ہے ہی نہیں تو انٹری کیا ہوگی ریٹین earning ڈیویٹ and شیئر capital is created amount بتائی اب amount بتائی سب دیکھیں گلتی کر کے پھر every tank کا مطلب کیا ہوا 10 person one for every tank کا مطلب 10 person 10 person of which figure 24 کیونکہ کس کا ہوگا کیونکہ یہاں پہ رہا کہ اس سے پہلے جو capital تھا اس کے اوپر دیویڈن کس کے اوپر ہوگا 24000 کے اوپر تو therefore interim stock dividend کس سال کا 2015 کا کس amount کے اوپر 2004 سو کیا انڈی بنی ریٹین earning ڈیویڈ ڈیویڈ شیئر ڈیویڈ 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 ہوگیا 29400 ڈیویڈ تو آج کی گلاس کا پوری گلاس میں صرف ایک ہی جو ہے انٹی ہم نے دیکھی وہ ہم ڈیویڈ ڈیویڈ دونوں ایجسمنٹ میں کلیر تو کر دیا ہاں ہاں نہیں ہوا نا تو کہہ تو رہا ہے جب پہلے کون سی چیز بھی ہے ڈیویڈ 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 جب کہہ رہا ہے سپیسیفک کے لی کہ پہلے کیا چیز بھی ہے پہلے ڈیویڈ 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 اور پھر اس کے بعد رائٹ ڈیویڈ سپیسیفک کے لی کہہ رہا ہے تو پھر تو سی سے دیکھ دیکھ زبدستی کے اپنے آپ کو کنفیوز 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 ٹوینٹی فور میلین کا یہ کیپیٹل ہے اور ایک شیئر کتنے کا ہے دس روپے کا ٹھیک ہے نا تو نمبر آف شیئر کتنے بنے ٹو ملین فور ہنڈ ٹھیک ہے نارمل ہی ہوتا ہے ہم کہتے ہر دس کے اوپر ایک شیئر جو ہم دے رہے یہ کہہ رہے آف تو اب آپ یہ کیا ہو گیا number of شیئر ہر دس کے اوپر ایک شیئر کتنے ہم نے بونس میں دیئے ٹو لیک فورتی داؤزن شیئر ٹھیک ہے ٹو لیک فورتی داؤزن شیئر ایک شیئر کتنے گئے دس روپے کا تو ٹوڈل اماؤن کتنی کیا آئی کتنا ہے تو ملین پی تو اس گیٹ سے آتے تو بھی آپ اندر ہی آتے ہو اگر وہاں سے گھوم کے اگر اس گیٹ سے آتے تو یہ کنفیجن ہوتی ہے تو اتنے چک نہیں ہے اگر کہتے ہیں ٹین پرسن ٹیریکل اماؤن کے اوپر ٹین پرسن لگا لو ٹیریکل اماؤن سے پہلے شیئرز نکالیں اور پھر منٹی بی تو یہ کنفیجن ہوتی ہے اور ہر کلاس میں مجھے ایک آر ڈیمو کر کے بتانا ہی پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن کم سے کم کنفیجن تو ریمو ہو گئی نا تو کیا دیکھا ہم نے دو چیز ایک دفعہ ریپیٹ کر لیں نمبر ون issues of shares کینٹی بنائی ہم نے اس سوال میں share application کو ڈیمیٹ کر کے share capital اور share پیمیم کو کر دی پھر ہم جب ڈیویڈن دیں گے تو آپ کو کیا دیکھنا ہے ڈیویڈن is applied on paid up capital کس amount کے اوپر جو capital جس تاریخ کو دے رہے اس تاریخ کو یہاں پہ میں clear کر دیا کہ پہلے آپ نے کیا دیا وائے stock ڈیویڈن دیا وائے بعد میں rite issue ہم نے اس amount کے پر کیا رہا دن 27 کے ریٹ ایٹر این ایک رویڈ ایک سنس 5 تاؤزن 900 پرویشن لوگ ریجیٹی ہوگی اچھے یہ رننگ فائننس کیا آئیٹم ہے رننگ فائننس جہاں سے آواز نہیں آرہی رننگ فائننس is one of the term of loan اب اس کو پتہ نہیں جو دل چاہے یہ تو ابھی آپ لوگ بول نہیں رہے دل میں بات آرہی ہے سر اچھے رننگ فائننس is one of the example of loan میں الگ term اس لئے use کر رہا ہوں یہ کبھی exam use کر لے یا کبھی پیٹ ٹھیک میں جاؤ گے تو یہ term short term loan رننگ فائننس is 2200 اس سارے ہوگے مین سٹوک ہوگیا مینیفیکٹرنگ یہ ڈیٹرز ہوگیا ہمارا ڈیڈوانس ڈیپوزٹ ہوگیا ہے then advanced income ٹیکس یہ ہوگیا تھا 3850 اور advanced income ٹیکس is 7500 اور cash and bank cash and bank 1200 ڈیوانس g ڈیوانس موسیقی 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 اگر آپ کے بات کیا ٹرائیل بیننس میں شیئر پیمیم تھا باتا چلیئے نا ٹرائیل بیننس میں آپ جا کے دیکھیں گے اس ساری کو پیمیم ہے تو پھر وہاں سے نہیں ہوگا بہت پہلے جو ہے ایک نومکس کا ایک ریزرٹ آیا جب مینویل اگزیم ہوتا تھا تو آٹھ پرسنٹ آیا آئی کیپٹر میں ایٹ پرسنٹ اونلی ایٹ پرسنٹ پاس تو سارے لوگ پریشان کالیج کے سارے پینسپل پریشان حالی کہ آپ دیکھو نا وہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے جس کا سکسی پرسنٹ بھی ریزرٹ آ چکا ہے اور آج آٹھ پرسنٹ آیا ہے تو اس ٹیچر کا دکھر سورنی ایسا تو نہیں کہ وہ ٹیچر کو نہیں پڑھانے آتا ہے پیپر کے اندر کوئی ایسی چیز آگئی کیونکہ تو پیپر بنانے والا جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیڑا تھا تو فائنلی اس کو نکال دیا ہے ہنے اس ادھر ہی نہیں رہا تھا اس نے کہا نہیں میں تو یوں پوچھوں گا تو اینی آؤٹ تو میں یہاں پر اسی کلاس میں مجھے یاد ہے کہ جب میں آیا تو کسی بچے نے نا اپنا دل خراب ہوا اس کا تو اس نے بڑی زبدس ایک ریمارکس لکھے اس نے لکھا جو ایکنومکس میں پاس ہے وہ ہم میں سے نہیں تو مجھے وہ جملہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بچے نے جو ہے وہ غلطی سے اجاز والا سوال کر لیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے مجھ سے سولوشن بھی مانگا تو مجھے یہ والا جملہ یاد آ گیا کہ جس نے اجاز والا سوال کر لیا وہ ہم میں سے نہیں ٹھیک ہے نا تو ہم میں سے سب ہو جائیے اور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی دیکھیں جب تک آپ پریکٹس خود سے نہیں کرو گے تو آگے اس کی فارمیٹنگ آپ کو یاد نہیں ہوگی بہت زیادہ میں نہیں دے رہا لیکن تھوڑا بہت جو ہے نا وہ گھر پہ ٹائم سپینڈ کر لیا شکل موسیقی